ہم سبھی آتمائیں ایک پرماتما کی ہیں اس بات کو پرتیک سماز مانتا ہے کہ کل کا مالک ایک ہی ہے لیکن وہ کون ہے کیسا ہے کہاں رہتا ہے اس کو پرابت کرنے کی ویدھی یہ تھارت ویدھی کونسی ہے یہ جاننے کے لیے ست گرو کیا سکتا پڑتی ہے ست گرو وہی ہوتا ہے جو یہ تھارت گیاں ست گرانتو انوصار بتایا ہے ہمارے جو ست گرانت ہیں پویتر چاروں وید پویتر شری مدھ بھگوات گیتہ پویتر اٹھارہ پران تو ان میں جو بھی لکھا ہے انہی کے آدھار سے ہم پربو پرماتمہ کی جانکاری پرافت کی ہم نے پرافت کی پویتر ہندو دھرم کے ریائی ان ست گرانتوں کو ست مانتے ہیں اور اسی انہی کے آدھار سے جو ڈیسی جن گرو جن برامن ہندو دھرم کے جو مارک در سکتے گرو تھے وہ یہ کہہ کر پرچار کیا کرتے تھے کہ شیو پران میں ایسا لکھا ہے ویشنو پران میں ایسا لکھا ہے شری دیو پران میں ایسا لکھا ہے تو ہم نے ان کی باتوں پر ان کے دوارہ دیئے گے گیان کو ایسا لکھا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرانوں سے میں تمہیں گیان دے رہا ہوں اس میں ہم ایسک سی تھے ہمارے پرووج ایسک سی تھے اکثر گیان نہیں تھا سبھی صدگرنت سنسکرت باسا کے اندر لیپی بد تھے سنسکرت باسا کے جاننے کا دکار کیول ایک ورگ کو تھا جو برہمن ورن ہے اور برہمن ورن کے جو وقتی تھے وہ صدگرنتوں کو یعنی سنسکرت باسا کو پڑھتے تھے جانتے تھے سیکھتے تھے گروہ کلوں میں جا کر کے اور گروہ کلوں میں پھر ان کو ویدوں گیتہ اور پرانوں کا گیتہ تو اس میں نہیں تھی ویدوں اور پرانوں کا جو ہے گیان دیا جاتا تھا پران بھی بعد میں لپی بد ہوئی ہیں ویسے وید بھی بعد میں لپی بد ہوئے ہیں لیکن پہلے چاروں ویدوں کو پہلے کنٹھست یاد کیا جاتا تھا وہ کہیں کسی پوستک پر نہیں لکھا پیپر پر نہیں لکھا ہوا تھا اسی پرکار پرانوں کا گیان بھی ایک دوسرے کو سنایا جاتا تھا جسیوں نے ان کو کنٹھست کیا ہوا تھا اور اسی پرکار گیتہ جی کا گیان جو دعا پر یوگ میں بولا گیا تو اس کے بعد پھر بید بیاس جی نے ان سبی ستگرانتھوں کو لپی بد کیا جو آج ہمارے سامنے ہمارے پاس اپلابد ہیں تو پہلے ریشیجن ان گرانتھوں کو بیدوں کو گھوٹ لیا کرتے تھے اے جیٹی جس کو کنٹھست یاد کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے سن سن کے لیکن ان گرانتھوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے وہ پرانوں کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے جس کارن سے ہمیں ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے وپرد گیان سنائے گا اس گیان کے آدھار سے ہم آج تک آدھارک تھے جب تک ہمیں تطوے گیان نہیں ملا پرمیشور کبیر جی سویم آتے ہیں وہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک اپنے اس مکتی دھام سے سچ لوگ سے چل کر آتے ہیں سہے شریر آتے ہیں وہ مالک سہے شریر چلے جاتے ہیں ان پرمیشور کا کسی ماں کے گرب سے جنم نہیں ہوتا ایک وہی پرماتمہ ہے جو کبھی کسی ماں نے جنم نہیں دیا باقی سبھی اوتار شریرام شریر کرشن شریر ویشنو شریر برما شریر شیو جی یہ سبھی ماں سے اتپن ہیں یہ ناسوان ہیں ابھیناسی نہیں ہیں پناتماو ہم سنا کرتے تھے یہ رسی لوگ برامن لوگ ہمیں کثہ سنایا کرتے تھے ست ناراین کی ست ناراین کا عارت ہوتا ہے ست مہنے سدا رہنے والا سچا اور ناراین مہنے پرماتما ناراین مہنے جل ہوتا ہے اور آئین مہنے نواز کرنے والا جل پہ نواز کرنے والا اس قارت یہ بناتے ہیں یہ ایسا لکھا لیکن ناراین کارت ہوتا ہے کہ جس میں سب پرلے میں آ جاتا ہے سب جگہ جل ہی جل ہوتا ہے اس میں کیول پرماتما ہی سیس رہتا ہے وہ آبیناسی ست ناراین وہ پرماتما کون ہے وہ پورن برحم ہے اس کو ہم ست پرش کہتے ہیں ست ناراین کہو چاہ ست پرش کہو ست مہنے آبیناسی ناراین مہنے بھگوان پرش مہنے بھگوان یعنی پرماتما تو یہ برامن لوگ ہمیں کثہ سنا کرتے ہیں ست ناراین کی شریفیشنو جی کی اور ویشنو جی کو یہ آبیناسی بھگوان یعنی ست ناراین بتایا کرتے تھے تو پرماتما پرمیشور نے پھر آکر بتایا کہ اوراں جان بتاؤں ہی اوروں پانتھ بتاؤں ہی آپ نہ جان رہا اب جیسے کوئی وقتی کہیں اپنے یاترام جا رہا ہے اور وہ کسی سے رشتہ پوچھ رہا ہے اور وہ رشتہ بتانے والا سوم بھی اگیانی ہے اس اکسیتر سے اے پریچت ہے اور پھر وہ بھی دشا بتا رہا ہے رشتہ بتا رہا ہے اس کو بھرمت کر رہا ہے یاتری کو گلت دشا دے رہا ہے تو ایسے یہ سنت رشی تھے ان کو سوم گیان نہیں تھا اور ہمیں یہ مارک درسن کیا کرتے تھے بھگتی کا پرماتمہ کے پانے کا تو پرماتمہ نے آکر بتایا تھا کہ یہ اوروں پنتھ بتاؤں ہی آپ نہ جان رہا ان اگیانیوں نے مانوس جی ان کو برباد کروا دیا ہے بہت بار بہت بار جس میں پرماتمہ آتے ہیں اس میں ہم اتنے رنگ میں رنگ دیے جاتے ہیں اس اگیان کے اندر کہ ہمیں یہ تتوہ گیان بھی جھوٹا لگتا ہے اور وہ جھوٹا گیان ورث گیان ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو سنتے سنتے ہمارے کان بیرے ہو چکے ہوتے ہیں اور پرتیک بکتی کے مک سے یہ سنتے آتے ہیں ہم ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو پنتمہ کال کا یہی داؤ ہے کہ اس مانو کو پہلے تیس پرانی کو مانو شریر ملے نہیں اس نے چوراسی لاکھ پرکار کی یونیاں شریر جیو بنا رکھے ہیں اس نے جیو دھکے کھاتا رہے اپنے پاپ کرم اکٹھے کر لے مانو جیون جب ملتا ہے اس کو چنتہ بن جاتی ہے کہ اس میں کوئی سنت اس پورن پرماتمہ کا بھیجا ہوا پر چھو پر آئے گا اور کہیں ان منوشوں کو ان پرانیوں کو اس سکھ میں ستھل کا گیاں نہ ہو جاوے اور کہیں یہ سبھی بھاگ نہ جاویں تیرے سے نکل نہ جاویں پھر تیرا آہار تو کھائے گا کیا ہے پناتماو آپ بلکل انجان بالک ہو آپ چاہے کوئی پراسٹرپتی بنا ہے چاہے پردھان منتری بنا ہے چاہے پریپرچوی کا رازہ ہو کو کتنا دھنی بکتی ہے وہ اپنے پورو زنم کے پونوں سے ہی بنا ہے اس کو ادھاتم گیان نہیں ہونے سے وہ بھی کال کے جال میں بری طرح فسا ہوا ہے ہم اس سنسارک سکھ کو جو ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس کار ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس ہیلیکپٹر ہے کتنا بڑا دھکاری یا کرمچاری ہے ہم اس کو بہت ہی انٹیلیزنٹ مانتے ہیں ہم ان کو بہت ہی پرباو سالی مانتے ہیں لیکن پناتماو سب کال کے جال میں فسے ہوئے ہیں پرماتما نے ہمیں آ کر بتایا کہ یہاں مان لیجئے کوئی عرب پتی ہے چاہے کوئی خرب پتی ہے اور ایک اکسن میں اس کی مرتو کسی بھی کارن سے ہو جاتی ہے تو کیا ہے وہ شریر کو تو پھوک دیا جاتا ہے یا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور جیو پھر آگے اپنے پاپپنوں کے آدھار سے انے یونیوں میں انے پرانیوں کے شریروں میں وہاں کشٹ پہ کشٹ اٹھاتا ہے تو یہاں پرماتما ہمیں آ کر یاد دلاتے ہیں کہ پنیاتما ہو تم غلط جگہ فسے پڑے ہو تم جس سنتان اور سمپتی کو اپنا مانتے ہو یہ سنتان اور سمپتی آپ کی نہیں ہے یہ بھول ہے آپ کے کائی تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو جب تیرا شریر ہی نہیں ہے تو مایہ کو اپنی کیسے مان رہا نادان پھر اس کا سمادھان بتاتے ہیں چرن کمل میں دھیان رکھو ان دونوں کو کھو ان دونوں کو بھول جا یہ شریر بھی تیرا نہیں ہے سنتان سمپتی بھی تیری نہیں مایہ بھی تیری نہیں ہے اس کے لئے پھر سمادھان کیا بتاتے ہیں پرماتما بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے مانو جیون کو سفل کرنے کے لئے پرم سنت کی کھوج کرنی چاہیے اور مانو جب تتوہ درسی سنت پرم سنت مل جاتا ہے پھر اس کے بتائے انسار مارک پر آروڈ ہو جائیے سب ہی پرائیوں کا پریتیاک کر دیجئے گرو کی وچن پر سدا آروڈ رہیے یعنی گرو وچن پر چلیے یدھی آپ نے جیون اپنا مانو جیون سفل کرنا ہے اور ست لوگ چلنا ہے اس اتھان پر چلنا چاہتے ہو جہاں پر جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی کبھی سنسار میں نہیں آتے گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کے چیار میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو الٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی یہ سنسار روپی الٹا لٹکا ہوا ایک پیڑ جانو اوپر اوپر یعنی ست لوگ الک لوگ اگم لوگ اور انامی لوگ اکیل لوگ جس کو انامی کو اکیل لوگ بھی کہتے ہیں یہ تو اس سنسار روپی ورکس کی جڑھیں مون ہیں اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہے رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیب جی اوپر کے جو سنسار روپی ورکس کی جو جڑھ ہیں اوپر ست لوگ، الگ لوگ، اگم لوگ، اکیل لوگ میں جو پرماتما ہے وہ پورن برحم جس کو ست ناران کہتے ہیں جو عویناسی پرماتما ہے ست پرس بھی کہتے ہیں وہ ست پرس یعنی اکیل پرس نے ہی انہ تین روپ دھارن کیے ہوئے ہیں اگم لوگ میں وہ اگم پرس الگ لوگ میں وہ الگ پرس اور ست لوگ میں وہ ست پرس کہلاتا ہے ست لوگ کے اندر ست پرس کہلاتا ہے تو پنیاتما گیتا جی ڈائے نمبر پدرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کا یہ سارانس ہے کہ یہ سنسار روپی الٹا لٹکا ہوا ورکس ہے اوپر کو جو جڑھ ہیں مول ہیں وہ تو پرم پرمیشوار یعنی پورن برحم سمجھو اور نیچے کو تینوں گون روپی ساکھا رج گون برما ست گون وشنو تم گون شیو جی اور جو سنت اس سنسار روپی ورکس کے سبھی وی بھاگوں کو بھن بھن بتاوے سے وید ویت وہ وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے وہ تتوہ درسی سنت ہے وہ پرم سنت ہے وہ ست گروہ ہے تو پرمیشوار کبیر جی نے سوہم آکر کے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں وہ اپنا اودے سے ان کا گیان بتانا ہی ہوتا ہے کہ اپنی پیاری آتماؤں کو متت و گیان سمجھا جاؤں یہ بھرمیت ہیں اور یہ غلط سادنا کر رہے ہیں ساستر ویدی کو ٹاک کے منمانی پوجائیں کر رہے ہیں جس سے ان کو کوئی لاب نہیں ہونے والا گیتا جی دینم سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا ہے کہ ساستر ویدی کو ٹاک کر جو منمانی پوجائیں کرتے ہیں منمانہ آچن کرتے ہیں یعنی ساستروں کے وپرت تو سادنا کی جاتی ہے وہ منمانہ آچن ہوتا ہے تو ان کو نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ کوئی کاریے سدھ نہ ان کو کوئی سدھی پرابط ہوتی ہے حرثات ویرث تو پرماتمہ اس ادیسے سے آتے ہیں کہ ان پیاری آتماؤں کو میں یہ تھارت گیان بتاؤں ان کا کلیان ہو اور سورگ اپنے ست لوگ لے جاؤں سورگ سے بھی اوپر جو ست لوگ ہیں اس ادیسے سے آ کر پرماتمہ ہمیں بتاتے ہیں اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساخھا ہیں یہ پات روح سمسار پرماتمہ کبیر جی پرمیشور پورن برم ہیں یہ چاروں یوگوں میں آتے ہیں یہ کلیوں کے اندر کبیر نام سے پرگٹ ہوتے ہیں جب یہ کبیر نام سے پرگٹ ہوئے سہے سریر آئے تھے کاسی سہر میں ایک لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول کھلے ہوئے تھے اس کمل کے ایک کمل کے پھول پر پرماتمہ سیسو روپ دھان کر کے بیرازمان ہوئے تھے وہاں سے نیرو نامک ایک جلہہ اپنی پتنی کے ساتھ اس طلاب سنان کرنے کے لئے گیا تھا پرتی دن کی طرح تو وہاں سے پرماتمہ سیسو روپ میں پرابت ہوئے ان کو لے کر وہ اپنے گھر آئے تھے اور وہ جلہہ کا کار یہ کرتے تھے پرماتمہ بھی ان مو بولے مات پتہ کے ویرسائے کو آگے کرنے لگا جس کارن سے وہ جلہہ کل آئے تو وہ بنارس میں جب جلہہ روپ میں پرماتمہ آئے انہوں نے اس میں یہ امرت مانی اپنی لپی بد کروائی تھی جو آج ہمیں اس تتوہ گان کا پرمان دے رہی ہیں کہ وہ تتوہ درسی سنت بھی وہی تھے پرماتمہ بھی وہی تھے اور ایک نیک سس بھی وہی تھے ایک نیک ناغرک بھی وہی تھے وہ پرماتمہ ہمیں ادھارن دینے کے لئے ایک زمپل دینے کے لئے ایک لیلہ پرتیک یوگ میں کر کے جاتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دی تمہیں پرماتمہ چاہیے گڑی مایا کا پیچھا مت پڑنا ہو اور یہ دی تمہیں پرماتمہ چاہیے تو جاتی مذہب کے چکر میں نہ پڑنا کہ انہوں سوچو بھی نیچ جاتی چھوٹی جاتی والے پار نہ ہویا کریں یا گریب پرماتمہ کی بھگتی نہیں کر سکتا یا گرہشتی پرماتمہ نہیں پا سکتا ان بھرمناؤں کو مٹانے کے لئے پرماتمہ نے یہ لیلہ کی تھی شادی بھی نہیں کرائی تھی انہوں نے ان کی اپنی کوئی سنطان بھی نہیں تھی لیکن دو بچوں کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پچھلے سنسکار وز ان کو مردے سے وہ مات پتہ نے ان کو مردہ جان کر کل کے لوگوں نے انتیم سنسکار کر دیا تھا اور ایک سیکھ تکی نامک ایک مسلمان پیر کے جد کو ٹھیک کرنے کے لئے اور سکند اللہ دیرازہ دلی کے بادشاہ کو سرن میں لینے کے لئے لیلہ کی تھی ان دونوں بچوں کو جیوت کیا تھا سنسان گاٹ سے نکال کر اور ایک کو دریا سے نکال کر تو وہ دونوں بچے اس میں بارہ تیرہ ورث کی آئیو کا ان کا شریر تھا جب ان کا پرانہ توہا تھا پرماتمہ نے اپنی رضا سے ان کو پنے پرانہ دیئے ان کا جیون ایکسٹینڈ کیا اور اپنے پاس بچے کے روپ میں رکھا جلائے کا کار یہ کر کے اپنے ورد مات پتا کا پیٹ بھرنے کی لیلہ کی اور ان دونوں بچوں کی پرورسک کرنے کی بھی لیلہ مالک نے کی تو وہ یہ دکھانا چاہتے تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کوئی یہ بھرمنا پیدا کر رکھی تھی لوگوں نے کہ لوگ وہی سادھک پار ہوا کرتے ہیں جو گھر تیاغ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں گھو پھاؤں میں گھور تپ کرتے ہیں پرماتمہ نے یہ جو نہ ہمارا بھرم مٹایا تھا یہ سنکہ کا نیوارن کیا تھا کہ پرماتمہ پانے کے لیے نہ تو گھنہ دن کیا ہو سکتا اور نہ ہی کسی جنگل میں جانے کیا ہو سکتا اور نہ ہی اوچ جاتی کیا ہو سکتا اوچ ورن کی بھی ہو سکتا نہیں یہ نہیں کہ اوچ ورن والے بھگتی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سنکہ جب پرماتمہ آئے اس میں چھوہ چھوٹ چرم سیمہ پر تھی اور چھوٹی جاتی والوں کو بھگتی مارک میں کوئی ویسیس مہتو انہیں دیا جاتا تھا اور نہیں ان کو پوجہ ستھلوں پر الاؤڈ کیا جاتا تھا مندروں میں بھی جانا منہ تھا تو پرماتمہ نے آ کر یہ بتا تھا کہ پرماتمہ مندر میں ہے ہی نہیں وہاں جانے کیا ہو سکتا ہی نہیں پرماتمہ پانے کی ویتھی آپ چاہے مندر میں بیٹھ کر اپنا ہو یہ تھارت بھگتی ہو اور چاہے اپنی جوپڑی میں اور چاہے کام کرتے کرتے کہیں پر بھی پرماتمہ کے پانے کے لیے یہاں کراؤ یا نہ کراؤ یہ سبھی سنکائیں دور کرنے کے لیے پرماتمہ نے سویم آ کر کے ایک لیلہ کی پرتے کی یگنہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں تو پرماتمہ پرمیشور کبیر جی نے بتایا اس میں آ کر کے ہمیں یہ گیان دیا تھا کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجن واکی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار پرمیشور نے سویم بتایا تھا کہ جیسے پرتوی سے باہر جو دکھائی دیتا ہے وہ پیڑ ہوتا ہے زڑیں پروکس ہوتی ہیں گپت ہوتی ہیں تو جڑتو سمجھو پرماتمہ پورن برم پرمکسر برم جو آپ جی کے گیان سے بھی بہار ہے اور آپ کے دوارہ کسی سمادھی دسا میں بھی اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے سمادھی دسا میں یہ سنتظن ریشیجن شورگ مہا شورگ تک دیکھ سکتے ہیں لیکن ست لوگ کی کو وہ اس ان کے دوارہ سادنا سے پراپ دیو درشتی سے نہیں دیکھ سکتے پرمیشور نے سویم آکر بتایا تھا کہ جیسے اکسر پروشک پیڑ ہے اور جوتی نرنجن واقی ڈار تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اوپر کو جڑوالا گیتا جی ادھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے پانچ کا سارانس انواد آپ جی کو سمجھا جا رہا ہے اس کے لئے تھوڑا سا ان کا سہی ہوگے لیں گے دیکھئے گا شریمت بھگوٹ گیتا گیتا پریس گورپن سے پرکاسیت ہے جی دیال گویند کا اس کے انوادک ہے اتھ پانچ دسوہ جائے اتھ پانچ درمات جائے منتر نمبر ایک اردھاو مولم اردھاو مولم ادھے ساکھم اسواتھم پرہو اویم چھندہ سی یہ سی پرنانی یہ تم وید سی وید ویت انہی کے دورہ کی آنواد پہلے پڑھتے ہیں پھر سمجھمائے گا آدھی پرس پرمیشور روپ مول والے اردھاو اس کا دیکھو سنسکرت بھی ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ ناغری لیپی ہے ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں دیو ناغری لیپی ہے اردھاو مولم اردھاو کار سے اوپر ہوتا ہے پھر بھی اوپر کو آدھی پرس پرمیشور روپ مول والے ادھے ساکھم یہاں نے انگلت کر دیا نواز برما روپ مکھے ساکھا والے نہیں اردھاو مانے اوپر کو آدھی پرس پرمیشور مول والے اس کا یہ لکھنا چاہیے تھا ادھے مانے نیچے کو ساکھا والے ادھے مانے نیچے کو یہ دیکھئے گا انہوں نے اس دو نمبر سلوک میں شویم ہی مندر میں جائے کے دو نمبر سلوک کا نواز یہاں کیا ہے اوپر کوئی ساکھنے ادھے مانے نیچے ادھے مانے نیچے ادھے مانے نیچے دو بار لکھا ہے دونوں بار نیچے اردھ کیا ہے تو ہم یہاں سون انہی کے انواد کو سیٹ کر سکتے ہیں ادھے مانے نیچے ادھے مانے نیچے برما روپ مکھ کو لکھنے نیچے یہاں نیچے یہ نہیں ہونا چاہیے نیچے ساکھا والے نیچے کو ساکھا والے اردھو مانے اوپر کو اردھو اور ادھے مانے نیچے کو اوپر کو آدھی پرس پرمیشور یعنی پرم اکثر برم روپی تا مول ہے جڑ ہیں اور نیچے کو اس کی ساپھائیں ہیں سنسار روپی پیپل کے ورکس کو آبیناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں اور اس سنسار ورکس کو جو پرس مول سہیت تتوہ سے جانتا ہے مول سہیت جڑ سے لے کر پتیاں تہیں وہ ہے وید کے تاتپریے کو جاننے والا ہے وہ تتوہ درسی سنت ہے اس کا عرص یہ ہے کہ جو ویکتی پھر دیکھئے آدھی پرس پرمیشور روپی مول والے اردھو مانے اوپر کو اور نیچے کو ساکھا والے سنسار روپی پیپل کے ورکس کو ابھی ناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں اس سنسار ورکس کو جو ویکتی مول سہیت یعنی جڑ سے لے کر تنہ کیا ہے ڈار کیا ہے پتے کیا ہے چھوٹی ساکھائیں کیا ہے مول سہیت تتوہ سے جانتا ہے یعنی ان کا ارث بھی بتاتا ہے وہ ہے سہ وید ویت وہ ہے وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے ارثات وطت ودرسی سنت ہیں پرماتما نے کبیر پرمیشور جی نے چھسو ورس پہلے آ کر بتایا تھا اکسر پرس ایک پیڑ ہے نیرن جنوا کی ڈار تنوں دیوان ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار موسیقی